اسلام علیکم ناظرین گلگت کا مرکزش آ رہا ہے سنٹر شہر ہے یہ اتحاد چوک جو مارکور نظر آ رہا ہے یہ گلگت کا بلکل وسط میں ہے اتحاد چوک تو یہاں پر میں کھڑا ہوں اب جو ہے یہ جو روڈ ہے اس کو کہتے ہیں جمت کھانے بازار روڈ تو آج کے لاکڈون دیکھیں آپ یہ ہے آج کا لاکڈون گلگت میں پوک آلم ہے اکا دکا اکا دکا گاڑیاں چل رہی ہیں ایک آت ایک آت گاڑی جو کسی امرجنسی کام میں چل رہی ہیں بلکل اور جو ایک دو راستے میں جو لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ مقامیں نہیں ہوتے ہیں تو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے کسی چیز کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ جماعت کھانا ہے بلکل بند پڑا ہے ٹوٹلی طور پہ اور یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو گرے کلر کی یہ یہاں پر گلگت میں احمدیوں کا محضی تھے جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو کادیانیوں کا احمدیوں کا یہ بھی بند پڑی ہے بلکل یہ آپ دیکھیں ایک دو گاڑیاں صرف مظر آ رہی ہے آج کا کل کا اور آج کا لاکڈون جو ہے وہ بہت ہی زبادہ لاکڈون رہا ہے ماشاء اللہ سے عوام بڑے تعاون کر رہے ہیں آپ دیکھیں دور تک آپ کو نہ کوئی دکان کھولی نظر آئے گی اور نہ لوگوں کا رش نظر آئے گا تو گلگت بلتستان اتنا دور افتادہ علاقہ ہے قواندگی بھی اتنی نہیں ہے اس کے باوجود لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے تو یہاں پر اللہ کا حضرت کرم سے دو دن سے محریزوں کی تعداد نہیں بڑی ہے دو سو تیرہ دو سو چودہ تک دو دن سے وہیں چڑی آ رہی ہے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں گلگت بلتستان تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو مختلف قسم کے مناظر اور گلگت بلتستان کے مناظر دکھاتے رہیں گے اچھے چھے ویڈیو سے آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے اللہ آپ سب کا حامیون ناصر اللہ حافظ